موسیقی 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 ہماری ہے کھل سپون لینا ہے پورا سپون ہم نے لے لیا اور یہ چارہ طرف ہم نے ملا لیا ہے یہ موسیقی 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 دینی ہے جو برڈ کی بوڈی میں ہیٹنیس رہے اور برڈ بریڈ پر بھی رہے اور برڈ کو جو بینٹر میں ہونے والی بیماریاں ہیں اس سے وہ بچہ رہے ایمیونٹی جو پاور ہے اس کی برقرار رہے تو دوستو یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے تو قیمت جائجے گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے ہلو ایفریون ویڈیو کا ٹاپک شروع کرتے ہیں دوستو کہ ویڈیو کا جو سیزن ہے بہت زیادہ آہ اس وقت جو تھنڈ پڑی ہے بہت زیادہ پڑی ہے دسمبر ابھی جنوری میں تو دوستو ہمیں برڈ کو سیڈ مکس میں مکس کر کے دینا ہے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایک میں نے جو بتایا تھا پروڈکٹ ویڈ جرم آئل وہ بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے آہ لیکن اس کے علاوہ ہمیں اور ایک آہ دینا ہوگا آہ ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا زیتون کا تیل یہ ہے زیتون کا تیل جس کو ہم آلی وائل بھی کہتے ہیں اور یہ دوستو یوز کرنا ہے کھانے والا جو ہم وہ کھانے میں پکانے میں یوز کرتے ہیں کھانے بنانے میں ایک ہوتا ہے لگانے والا جو دردورد میں لگایا جاتا ہے اسکن پر لگایا جاتا ہے وہ والا یوز نہیں کرنا آپ کو لینا ہے کھانے والا جو ہم اپنا کچھن میں یوز کرتے ہیں کھانے بنانے میں تو دوستو یہ چیز آپ کو آ آ آولیو آئل لینا ہے زیتون کا تیل اور اس کے اندر جو پائے جانے والے جو منرلس ہیں اس کے اندر بیٹامن اے بی سی ڈی کے اور بیٹامن ای اس کے اندر یہ پائے جاتا ہے اور اس کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کیلشم ہے کیلشم برٹ کیلئے بہت زیادہ آہ ضروری ہے آہ جو بریڈر فیمیل ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سردیوں میں اور ایک چیز اور ہے کے برٹ جو بریڈ کرتی ہیں دن کے اندر آئے ایک بینڈنگ کی پربلم ہو جاتی ہے اس کو بھی ایک بینڈنگ کو یہ زیرو پرسنٹ کر دے گا بلکل ایک بینڈنگ کو بلکل اگر برد میں پربلم ہوگی بلکل ختم کر دے گا اس سے دینے سے برد کو ایک بینڈنگ نہیں ہو سکتی اگر آپ وہ سن سن لاؤوا سیٹس نہیں دے رہے ہیں کنگنی باجرا جو بھی اس کے لاؤوا سویٹ دے رہے ہیں تو آپ زیتون کا تیل ضرور ملائیں اور یہ اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے برد کے اندر جو تاثیر گرمی پہنچے گی سیٹ کے ذریعے تو اس کو یہ سردی سے ہونے والی بیماریوں سے بچائے گا تو چلیے دوستو اس کو سید مکس میں کیسے مکس کرتے ہیں کتنی ماترہ میں لینی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اب ہم بناتے ہیں سیڈ مکس اور سیڈ مکس میں ہم زیتون کا تیل مکس کریں گے تو کیا کیا چیز ہمیں لینی ہے پہلے ہمیں لینا ہے یہ باول میں سیڈ مکس ملا دیتا ہوں اتنا یہ لینا ہے اتنا میں نے لے لیا دو باول میں نے لے لیے تقریباً یہ ہو گیا ہوگا دو سو گرام کریٹ اور وہ زیتون کا تیل لینا ہے اور یہ ایک سپون لینا ہے چھوٹا والا یہ میں رکھتا ہوں اس میں سیڈ مکس میں ملانے کے لیے تو یہ والا زیتون کا تیل ہمیں ملانا ہے ہمیں ہمیں فل سپون لینا ہے پورا سپون ہم نے لے لیا اور یہ چارہ طرف ہم نے ملا لیا ہے یہ اور دوستو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے برڈ کے لیے برڈ کی ہیلتھ کے لیے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور یہ کھانے میں ہی ہوتا ہے بس ہمیں کانٹیٹی دھیان رکھنی ہے کانٹیٹی کا ہمیں یاد رکھنا ہے کس طرح سے دینا ہے تو یہ میں نے اب ملا لیا ہے اور اس کا اچھے سے مکس کرنا ہے ایسے اور آپ کو ہاتھوں میں یہ ہاتھ میں ایسے چپک جائے گا آپ کو گیلے گیلے ایسے چپکا چپکا آئل دکھائی دے گا تو آپ کو بلکل پوری طریقے سے مکس کرنا ہے ہے ایسے زیتین کا تیل اور جسے سپینڈر سب سے پہلے یہ ہے کہ آئلی ہے اور یہ برڈ کو ایک بینڈنگ ہونے سے بچاتا ہے برڈ کو ایک بینڈنگ بلکل بھی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی برڈ کے اندر جو پیٹ میں خوشکی ہو جاتی اس کی ہاتھوں میں خوشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایگ جو ہے وہ لے نہیں کر پاتی ہے نہیں دے پاتی اور برڈ کی کچھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ بھی ہو جاتی ہے ایک بینڈنگ کی بجا سے تو وہ نہیں ہوگی دیکھیں میں نے ایک سپون ڈالا ہے تو سیڈ مکس خود ہی بتا دیتا ہے کہ کتنی آپ نے پونٹیٹی رہتی ہے کیونکہ اب مجھے اس کے اندر سیڈ مکس اور ملانی ہوگی پورا یہ مکس ہو جکا ہے اور آئل ابھی گیلا ہے تو ابھی ہمیں اور اس کے اندر مکس کرنا ہوگا تو مجھے لینے ہیں تین باؤل یہ سمجھ لیجئے تین باؤل لینے ہیں یہ والے اتنے بڑے اتنا بڑا یہ جو باؤل ہے یہ باؤل سیڈ مرس میں لینا ہے تو تین باؤل لینے اور ایک سپون ٹی سپون زیتون کا تیل یہ میں آپ اچھے سے مکس کر دیتا ہوں اور دوستو بہت زیتون کا تیل اور یہ اس کرائی اپنے بڑ کو اور دیکھئے پھر کے بڑ کو سردی لگتی ہے دوستو اور یہ پوری اب اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے مجھے میں جب زیتون کا تیل اور ویڈرم اوائل دیتا ہوں کشندہ سنکلاوور سیٹ مکس نہیں کرتا سیف کنگلی اور یہ باجرہ باجرہ کونٹیٹی بہت کم رکھتا ہوں دس پرسنٹ پندہ پرسنٹ ویقلی شیدل بنا لیجئے کہ آپ کو ہفتے میں جب سیزمیں دیتے ہیں تو آپ کو چار دن دینا ہے اس کو لگاتار ایک دن کا گیپ کر دیجئے دوس میں ایک دن کا گیپ کرتے ہیں پھر دو دن لگاتار دے دیں ایک دن کا گیپ کر دیں پھر تین دن لے دیں اس طرح کا بنا لیجئے تو اب میں یہ برڈ کو سٹاپ کرتا ہوں تو دوستو دیکھیں یہ سیڈ مکس کھانے لگے برڈ سارے آ چکے ہیں نیچے پوٹ میں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو لیک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور جو بھی نیو ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے میں اسی ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آؤں گا تو پھر ملیں گے نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ